یسو نے وزیر کے لڑکے کا علاج کیا یوہنہ چار ترتالیس سے ترپن ان دو دنوں کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو کر گلیل گئے یسو نے خود کہا تھا کہ اپنے ملک میں نبی کا احترام نہیں ہوتا جب وہ گلیل پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا کیونکہ یسو نے تہوار کے دوران یروشلم میں جو کچھ کیا تھا وہ سب انہوں نے دیکھا تھا تہوار کے لیے وہ بھی وہاں گئے تھے پھر وہ گلیل کے کانا شہر میں آئے جہاں انہوں نے پانی کو انگوری رس بنا دیا تھا کفرنہوم میں حکومت کے کسی وزیر کے لڑکا بیمار تھا جب وزیر نے سنا کہ یسو یہودیہ سے گلیل آ گئے ہیں تو وہ ان کے پاس آئے انہوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ چل کر اس کے لڑکے کا علاج کرنے کیونکہ ان کا لڑکا مرنے کو تھا یسو نے ان سے کہا تو آپ لوگ نشان اور موجزہ دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے اس پر وزیر نے ان سے کہا جناب برائے مہربانی چلیے کہیں میرا بچہ نہ مر جائے یسو نے جواب دیا جائیے آپ کا لڑکا اچھا ہو گیا ہے وہ وزیر یسو کے قول پر یقین کر کے چلے گئے وہ راستے ہی میں تھے کہ ان کے ملازم مل گئے اور ان سے بولے آپ کا لڑکا اچھا ہو گیا ہے اور زندہ بھی ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کس وقت اس کی طبیعت صدرنے لگی تھی انہوں نے کہا کل دن کے ایک بجے اس کا بخار اتر گیا تب باپ سمجھ گیا کہ ٹھیک اسی وقت یسو نے کہا تھا آپ کا لڑکا ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ یسو پر ایمان لائے موسیقی